مسلم شریف کے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی حنزلہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر سے پریشان ہو کے نکلے نافق حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا تو راسترین صدیق اکبر ملے حنزلہ کیا کہہ رہے ہو کہ بھئی میں تو منافق ہو گیا کیا بات ہے سبحان اللہ ایسا تو نہیں ہے تم تو ٹھیک ہو تو فرمانے لگے کہ دیکھیں جب ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے ہیں جنت اور دوزق کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب اپنے گھر آکے بیوی بچوں میں جائداد کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت وہ نہیں رہتی تو اب بکر فرمانے لگے میرے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے چنانچہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں آکے کہا اللہ کے نبی آپ کے صحبت میں بات اور ہے اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو معاملہ بدل جاتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا گاہے گاہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر ہر وقت تمہارے ساتھ یہی کیفیت رہنے لگے جو میری صحبت میں رہتی ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر تمہارے گھروں میں تمہارے راسوں میں تم سے مصافحہ کرنے آئے تو صحبت کا فرق صحابہ بھی محسوس کرتے تھے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اب نفس شیطان انسان کے کھلن کھلہ دشمن ہے وہ کیا کرتے ہیں انسان کے عامال کو مزین کر کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے نہ میرے ہمار کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے غلطی پر بھی ہوتا ہے تب بھی وہ اس کا مصداق بن جاتے ہیں جیسے قرآن میں فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں اب ذرا اس کو مثال سے سمجھئے ایک طالب علم ہے کمرہ امتحان میں بیٹھ گیا اب وہ پیپر دے رہا ہے پیپر دیتے وقت جواب لکھتے وقت اپنی طرف سے وہ سب کچھ شہی لکھ رہا ہوتا ہے اگر اس کو پتا ہو میں غلط لکھ رہا ہوتا تو وہ کبھی نہیں لکھے گا لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے لیکن وہ پیپر جب استاد کے پاس جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم نے یہاں یہاں غلطی کی اور جب استاد اس کو بتاتا ہے تم نے غلطی کی تو وہ مانتے ہیں ہاں میں نے غلطی کی بلکل اسی طرح ایک عام انسان کسی بات کو تحدیز بھی نعمہ بنا کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا یہ یہ فضل ہے لیکن شیخ کامل ہی بتا سکتا ہے کہ یہ عجوب اور تکبر کی وجہ سے بتا رہا ہے یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے اسی طرح انسان کہیں خرچ کر رہا ہوتا ہے اپنے گمان میں جو میں نیک کام میں خرچ کر رہا ہوں لیکن اگر وہ شیخ کو بتاتا ہے تو وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تو نیکی سمجھ رہے اور غور کریں دنیا کے اندر بڑا کام ہو یا چھوٹا کام بغیر کسی کو بڑا بنائے نہیں آتا کہ بٹن لگانا کپڑوں کے اوپر کو بڑا کام ہے لیکن سیکھے بغیر یہ بھی نہیں آتا ٹائر کو پنچر لگانا کہ کو بڑا کام ہے لیکن سیکھے بغیر یہ بھی نہیں آتا تو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کا دین بغیر سیکھے آ جائے گا کوئی خالی کتابوں سے ڈاکٹر بن سکتا ہے ساری کتابیں ملتی ہیں کوئی انجینئر بن سکتا ہے سارے کورس ملتے ہیں لیکن بغیر کسی کو بڑا بنائے نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا نہ عالم بن سکتا تو بغیر کسی کو بڑا بنائے انسان انسان نہیں بن سکتا